موسیقی سنگ، پنجاب اور خبر پختنخواہ میں ناقص ایشیا کی روک تھان کے لیے فود آثارٹیز کا قیام عمل میں لائے گیا لیکن یہ فود آثارٹیز کتنی فال ہیں اس پر سوال ضرور کیا جانا چاہیے عوام کے ٹیکسوں سے چلنے والی ادارے عوام کی صحت کا کیسے خیال رکھ رہے ہیں اور غیر میاری اشیا اور کھانوں کو عوام کی پہنچ سے کیسے دور کر رہے ہیں دوسری جاری معروف فود چینز یا فائل سٹار ہوتلز کے کھانوں کے میار کو جانچنے کا کیا طریقہ کار ہے آئے روز کی چھپا مار کاروائیوں سے کیا نتائج ملے کنزیومر آئیٹس کے مطابق کسٹمر جو چیز استعمال کر رہا ہے اسے اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کا حق ہے لیکن مایاناز ریسورنٹس اور فود چینز پر عوام شکایات کے باوجود فود آتھارٹیز کاروائی سے گنہ زکیوں سوال یہ بھی ہے کہ کیا فود انسپیکٹرز کی تعداد اتنی ہے کہ وہ عوام شکایات کا ازالہ کر سکے آن لائن سسٹم کے تحت عوام شکایات کا کوئی طریقہ کار کیوں وزن نہیں کیا گیا اور اگر کیا گیا ہے تو وہ فعال کیوں نہیں دور سے لے کر گوشت تک اور ریڈی سے لے کر فود چینز اور فائیو سٹار ریسٹورنٹس تک کی جانچ کے لیے کراچی سے خیبر تک فود آتھارٹیز کی کارکردگی اور عوام کی شکایات پر آج لیں گے ذمہ داروں سے جواب تو ملاحظہ کیجئے پروگرام ساتھ سے آٹھ سنہ حاشمی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرم آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ سے آٹھ سنہ حاشمی کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے پروگرام کے آغاز قصہ تھی آپ نے پاکیج ملاحظہ کیا جس میں یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم ذرا یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں یا جو کچھ اس وقت ہماری مارکٹس میں اویلیبل ہے چاہے وہ فود چینز ہوں یا پھر ریڈی بانوں کی جانب سے جو بھی چیزیں دستیاب ہوتی ہیں وہ کس حد تک حفظان صحت کے اصولوں پر ہوتی ہیں اچھا یہ لفظ بھی نکال دیجئے یہ تو ایسا لگتا ہے بڑا بھاری بھرکم لفظ ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں کے این مطابق آپ کو کھانے پینے کی اشیاء میسر آ جائیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام کرنے کا جو مقصد ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس فود چین کو میرا مقصد تھا کہ میں ان کے بارے میں آپ سے بات کروں لیکن یہ ویڈیو اتنی زیادہ وائرل ہوئی ہے پورے سوشل میڈیا پر اور خود بہت سارے لوگوں نے مجھے ان باکس کر کے یہ بات کہی کہ اگر آپ میں ذرا سی بھی بات ہے یعنی کہ آپ بہت سارے بات کرتی ہیں عوام کی تو ذرا اس ویڈیو پہ بھی بات کر لیں یہ بھی بڑی ممتاز فود چین ہے اور یہاں پر بھی صفائی کے ناقص انتظامات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک لزرڈ جو ہے یعنی چھپکلی وہ وہاں گھوم رہی ہے اور وہاں پہ کیک پیسٹریز اور باقی ساری اب میں اس کے جو نیٹس آنڈ ہے یعنی جس میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ میں آپ کو نہیں سنا لی صرف اسی وجہ سے کہ اس فود چین کا نام نہیں آنا چاہیے لیکن میں یہ بھی جانا چاہتی ہوں کہ اس وقت کراچی سے لے کر خیبر تک فود آثورٹیز موجود ہیں ان فود آثورٹیز کے پاس مکمل اختیار بھی موجود ہے پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ گدھے مار کر گوش بیچا جا رہا ہے بڑے حفظ اس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہاں تک خبریں آئیں کہ جو ڈاگز ہیں ان کو بھی مار کر وہ بیچا جا رہا ہے مری بھی مرگیاں لوگوں کو کھلائی جا رہی ہیں ابھی پچھلے دنوں ایک افہہ اڑی تھی جس کے اوپر بتایا گیا کہ نہیں جی وہ منڈک جو تھے وہ تو سائنس لیاب کے لیے جا رہے تھے لیکن وہاں پر یہ بھی خبریں تھیں کہ ان کی بھی کڑھائیاں بک رہی ہیں تو پنجاب کے اندر یہ جو ہوش ربا چیزیں ہیں اس کو روکا تو جا رہا ہے لیکن کسی حد تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو فود آثورٹی ہے پنجاب کی اس کو بریکیں لگ گئی ہیں اب یہ بریکیں کیوں لگ گئی ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا جب ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ میں بھی ہمیں صورتحال یہی دکھائی دیتی ہے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں ریڈز ڈالی جاتی ہیں ریڈی بانوں کو بند کر دیا جاتا ہے سیل کر دیا جاتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ کاروبار پھر شروع ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے فود انسپیکٹر کی تعداد کتنی ہے یہ ادارہ کیسے کام کرتا ہے سندھ میں موجود لوگوں کو جو خوراک مہیا ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو میں مطلب بریانی سے لے کے چائے جو آپ پی رہے ہیں ہوتیلز کی ان کا میار کیا ہے اور اس کو جانچتا کون ہے اس کی این او سیز کیسے ملتی ہیں خیبر پخصون خواہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے اندر بھی یہی صورتحال ہے ایک کباب والے کو سیل کر دیا گیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دو ڈھائی تین مائنے کے بعد وہ کباب سینٹر دوبارہ آن ہو گیا تو یہ کیا ہوتا ہے کیا پیسے کا لیندین چلتا ہے یا پھر جو ہمارے قوانین ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ ہم ان پر صحیح طریقے سے ہاتھ نہیں ڈال پاتے امتیاز علی عبرو ڈریکٹر آپریشنس ان فود آتھارٹی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں عبرو صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لئے سب سے پہلے ظاہر ہے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں تو گفتگو کا آغاز آپ سے ہی کریں گے لیکن پنجاب اور کے پی کے سے بھی بات کریں گے اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں رائٹس کی کنزیومر رائٹس کی تو ظاہر ہے وہاں سے بھی ہم بات کریں گے کاؤک اپ اقبال صاحب سے تاکہ ہمیں یہ جاننے کو مل سکے کہ کنزیومر رائٹس پہ کہاں کہاں کامپرومائز ہو رہا ہے امتیاز علی عبرو صاحب سندھ سے اگر ہم آغاز کر لیں اس وقت ظاہرے کل آپ کو معلوم ہے کہ فود ورلڈ فود دیوی ہے تو اس کے تناظر میں اس وقت جو سندھ فود آتھارٹی کی کارکردگی ہے پچھلے ایک سال کی یا چھے ماہ کی ہم ہم سے پوچھیں تو وہ کس نویت کی ہے تینکیو سنا تینکیو کہ آپ نے سندھ فود آتھارٹی کا موقع جاننے کے لیے ہمیں بلائے آپ کے شکر ہے کیا تشکل ہے اور کل بے شک انٹرنیشنل فود دے ہے اس کے لیے تو تقریبات سیمینار آویرنیس پروگرام سندھ فود آتھارٹی نے جو جار ڈاؤن کیے ہیں اس پر ہم پروپرلی پلان بھی کر رہے ہیں اور ہماری ٹیمیں آل آف سیڈن آپ کا کال آیا ہم آگئے میں اس میں تھوڑا سا ایک واضح کرتا ہوا چلوں کہ سندھ فود آتھارٹی ایک دوہزار سولہ کے تحت بنی اور دوہزار سترہ میں وہ قانون سے اسیمبلی سے پاس ہوا دوہزار اٹھارہ میں ہمارے ریگولیشنز بنے سندھ فود آتھارٹی نے جو آپریشنل ایکٹیوٹی شروع کی ہے اس کو اور سولہ مہینے کے اندر جتنی بھی ہماری کارواز ہوئی ہیں تو اس میں میں آپ کو بتاتا ہوئے چلوں آل موسٹ 11,000 اٹریز ہیز بین انسپیکٹڈ اور اس میں گاہے با گاہے فائنس بھی ہوتے ہیں انسپیکشنز بھی ہوتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کے توصل سے یہ کلیر کر دوں کہ سندھ فود آتھارٹی کا کام یہ ہرگز نہیں ہے اور نہیں ہمارے قانون میں ایسا کے لفظ استعمال ہے جس کو چھاپا مارنا یا ریڈ کرنا بولا جائے it must be categorically defined کہ ہمیں انسپیکشنز اور انویسٹیگیشنز یا آڈٹس ہمیں جو کرتے ہیں on the basis of evidences لیکن آپ چھاپا مار کاروائی ہیں نہیں چھاپا مار کاروائی ہیں آپ نہیں کہہ سکتے this is just for the welfare purpose this organization جو ہے وہ آپ اس کو یہ ٹریٹ کے نہیں کیا جا سکتا ہے میڈیا میں اکثر یہ ایک پورٹرے ہوتا ہے لیکن امرو سب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے چھاپے مارے جاتے ہیں تو اس میں food inspectors کے جو بھی whatever آپ لوگ چاہے لائزان کے through جاتے ہیں مجھے نہیں انداز ہے کیونکہ میں تو بہت حد تک کسیز کے بھی میں بھی خلاف ہوں کہ کسی کے territory میں بغیر اجازت آپ جاتے ہیں تو یہ غلط چیز ہے تو وہ جو کاروائی ہیں ہوتی ہیں وہ کس نوعیت کی ہوتی ہیں جو آپ seal کر کے آ جاتے ہیں میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ہی جاتے ہیں دوزار routine inspections میں آپ کو اس میں بتاؤ ہوں ہاں ٹھیک ہے بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ کا چینل یا کوئی بھی چینل ہمیں جب complain کرتا ہے with recorded evidences we go for it وہ ہمارا کام ہے اور ہمیں چیک کرنا ہے ہم کسی بھی complain کو unattended نہیں چھوڑ سکتے اور اس میں کوئی بھی ہو ہمارے پاس openly ہمارے واتس اپ گروپ بنے ہوئے ہیں facebook ہے complaint system ہے اس پہ جو بھی آتا ہے تو within 24 hours within 24 hours not more than that this is a history of the sinford authority that we take action accordingly اور ابھی آپ نے ایک package میں ایک بیکری چلائی تھی تو جیسے یہ آپ کے تحت پہنچاتا تو سب سے پہلے ہمارے پاس بھی پہنچاتا یہ ابھی بھی چل رہی ہے بالکل بالکل ہاں within 2 hours ہم نے اس پہ کاروائی بھی کی تھی اور میں اس میں ایک چیز بڑی واضح طور پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ this is not mandatory کہ each and every complaint is as it is which we get ہم نے جب بھی اس کو inspect کیا ہے normally malafide intentions بھی ہوتے ہیں complaints بھی ہیں genuine complaints بھی ہوتے ہیں تو اس میں بھی کسی حد تک کچھ سچائی تھی اور کچھ وہ تو definitely ہم جو findings ہوں گے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ بھی آپ سے share کی جائیں گی تو ایسا ہے کہ complaint کچھ baseless بھی آتی ہے اور complaint جب آپ اتنی بڑی market کو cater کر رہے ہیں پورا سن کو cater کر رہے ہیں تو کچھ baseless بھی آئیں گے اور کچھ concrete بھی آئیں گے ایسا ہی ہوتا ہے لیکن عبدال صاحب اس میں ایک بنیادی نکتہ جس پر آج ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ شاید اب مجھے نہیں پتا کہ میں اس میں کس حد تک صحیح ہوں یا غلط لیکن یہ بھی سوال کیا گیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بڑے food change جو ہیں وہاں جا کے تو نہ inspection ہوتی ہے نہ food inspector آ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی سے باسپورز کر سکتے ہیں لیکن ہاں ریڑی والے کو چائے بیشنے والے کو پراتھے بیشنے والے کو بریانی بنانے والے کو جھا کے بند کر دیتے ہیں مسالے بنانے کے factory scoringی میں جتنی بھی ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے چار والوں کو بند کر دیا جاتا ہے لیکن جو high five food chains ہیں وہاں تک جانے کی ہمت نہیں ہے food authorities کی میں اس میں ایک بات بتاتا چلوں آپ کو کہ ایسا یہ ایک perception ہے جو بلکل ہو سکتی ہے اس وقت آپ کسی بھی کراچی میں کسی بھی five star chain کا یا کسی بھی بڑے نام کا نام لے لیں میں آپ کو بتاؤں گا with proper evidences with proper documentation کہ وہ سب inspect ہو چکے ہیں اور اس میں ایک چیز میں بڑا واضح اور categorically بتاتا ہو چلوں کہ جو international chains ہیں وہ international standards کو hesab certification کو وہ international ایک میار اپنا رکھتی ہیں اور ان کو اپنی audit and check and balances بڑے strong ہوتے ہیں تو ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ وہاں ان کی traceability ان کے باقی records باقی چیزیں مل جاتی ہیں جو ہم ہمارے standards سے مطابق ہوں ہماری regulations کی requirements تو we are clear کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے دوئرائے نہیں ہے آپ نے کی ریڈی اور پاتھارے والوں کی بات تو ریڈی اور پاتھارے والوں کو تو سب سے trace کرنا مشکل ہوتا ہے کہ basically they are mobile آج جہاں کھڑے ہیں کل کو دوسری جگہ کھڑے ہوں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے مگر ان کے لئے بھی ہم نے ایک بڑی policy واضح کی ہوئی ہے کہ ہمیں ان کو ایک license shape میں دینا ہوگا کل کو جہاں بھی جدر بھی وہ کھڑا ہوگا بھلے وہ اپنی جگہ تو change کر سکتا ہے مگر they have to keep the license they have to keep the license just like NIC card with himself بہت important بات ہے لیکن امتیاز علی عبدو صاحب یہ جو باتیں ہوتی ہیں sometimes مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سہانے سپنے ہیں یہ اتنے بان ہے جن کی تعداد ہزارونی لاکھوں میں ہوگی جو strolls لگائے جاتے ہیں جو french fries بیچے جا رہے ہیں جو بن کباب بیچے جا رہے ہیں کس کس کو اور کس طرح آپ کریں گے یہ میں آپ سے mechanism پر بات کر لیتی ہوں اس وقت ہمیں telephone line پر جوائن کیا ہے کیپٹن ڈیٹائیڈ اسمان ڈی جی پنجاب فوڈ آثورٹی ذرا پنجاب کی سنت حال پر بھی سر سے بات کر لیتے ہیں اسمان صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ وقت دینے کے لئے جی والیکم اسلام جی بہت شکریہ جی آپ نے بلایا جی اسمان صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب فوڈ آثورٹی کے پچھلے سالوں کی اگر میں بات کروں تو بڑی تابر رہی ہیں اچھا اسی طرح سے بھی ہم نے اپنی ایکٹیوٹیز کو ہم نے ایکشوری اپنی ایکٹیوٹیز کو انہانس کیا ہے اگر آپ مجھ سے ڈیٹیلز لیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم پشلے دیر سالوں کے اندر جو ہماری ایکٹیوٹیز ہیں وہ اتنی انپریسیڈنٹڈڈیز ہیں کہ نہ اس سے پہلے اتنی انسپیکشنز ہوئی ہیں نہ اس سے پہلے اتنے فائنز ہوئے ہیں نہ اس سے پہلے اتنی سیلنگز ہوئے ہیں اور اتنے جو ہم نے اپنی ریجسٹریشن جو لائسنسنگ بھی ہم نے کیا ہے وہ پچھلے ایک دیر سال کے اندر بہت زیادہ کیا اس کی پرائیمریلی وجہ یہ تھی کہ پہلے شروع میں جب پنجاب فوڈ آثورٹی آئی تو صرف لاہور پہ محدود تھی پھر اس کے بعد یہ حضلہ میں پھیلی اور اب یہ آگست 2017 سے پنجاب کے تمام 36 حضلہ میں پہنچ چکی ہوئی ہے اور اب بڑا کامپریہنسیلی کام کر رہی ہے لیکن میں اس کے ساتھ آتا کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم اپنی آتھرائیز جیو ہمین بسورٹ سے ہماری اس سے ون فورٹ پر کام کر رہے ہیں اور اس وقت رائٹ ناؤ ہمارا ایک ایکسپینشن کا پروگرام چل رہا ہے جس کے بعد ہم 50% کپیسٹی پہ آ جائیں گے آج کل ہماری جو انڈکشنز ہیں جو ریکروٹمنٹس ہیں وہ پائپ لائن کے اندر ہیں ایک تو میں یہ آپ کو بتاؤں دوسری بات یہ کہ میرا یہ شعال ہے کہ جو فوڈ آثورٹیز کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو پنجاب فوڈ آثورٹی ہی ایک واحد ادارہ تھا جس نے اس ملک میں غالباً تمام لوگوں کو یہ بتایا کہ بڑے لوگوں پہ ہارٹ ڈالا جا سکتا ہے اور بڑے لوگوں کو بھی صحیح کیا جا سکتا ہے اور آج اگر ہال مارک ہے پنجاب فوڈ آثورٹی کا تو وہ یہ ہے کہ نو گو ایریاز فور فوڈ بزنسز ان پنجاب کوئی ایسا فیکٹری نہیں ہے کوئی ایسا فوڈ بزنس نہیں ہے کوئی ایسا کام کرنے والا شخص نہیں ہے جس کو کہ پنجاب فوڈ آثورٹی نے جا کے اپنے سٹینڈرز کے مطابق درست نہ کیا اوکے سو اسمان صاحب پھر ہم یہ درست نہ کیا ہو لیکن یہ کہ جو انو سیز ہمارے ہاں لوگوں کو میسر ہیں کہ وہ چاہیں تو کل کھڑے ہو کر کوئی بھی اپنا برانڈ نکالیں اور وہ بیچنا شروع کر دیں برانڈ انسنس کے کوئی چائے بیچنا شروع کر دیں کسی کے آئس کریم ہٹ ہو جائے کسی کے بریانی ہٹ ہو جائے تو آپ کے پروسیجر یا ایس او پیس کیا ہیں جو بھی شخص مارکٹ میں لوگوں کو کھانا مہیا کر رہا ہے یا بیچ رہا ہے ان کو کن چیزوں کے اصولوں کے بنیاد پر آپ پرکتے ہیں میں پہلی بات کیا بتا دوں یہاں پر اب جو آپ نے بات کیا ہے جو آپ نے سوال کیا ہے یہاں پر ایس او پیس یا اصول انوال نہیں ہے یہاں پر میری ریگولیشنز انوالڈ ہیں ہمارے سٹینڈرڈ انوالڈ ہیں ہمارا بہت کمپریہنسیو سٹینڈرڈ کا سیٹ ایشو ہو چکا ہوا ہے پنجاب پیور فوڈ ریگولیشنز 2018 کے نام سے جس کو کہ ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے آپ نیٹ پر سرچ کریں گے تو یہ سب 450 پیج ڈاکومنٹ جس میں ہم نے سولہ کٹیگریز آف فوڈ کے تمام سٹینڈرڈز نوٹیفائی کر دی ہوئے یعنی کہ اگر آپ اس کو کھولیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دودھ کی چھے قسمیں ہیں جن کو ہم آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں اور ان چھے قسموں میں کتنی ایسا لف ہونی چاہیے کتنی فیٹ ہونی چاہیے پانی کے اندر پانی کے فیار فوڈ پورے کرنے پڑیں گے آج آپ کوئی فلیورڈ جوس بنا کے پانی کے پانی میں اام کی پنکھڑی لگا کے نہ بیچ سکتے اس میں اپنے اام کی پلک ڈالی ہو اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے مطلب یہ تو وہ آپ ریگولائز کر دیا نا آپ نے عثمان صاحب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پوری طرح فرم بھی ہیں اور آپ اسی اسی سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں لیکن پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب کے اندر جو کاروائیاں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ گوشت کی بڑے پیمانے پر جو ترسیل ہے اس میں بلکل ماضی قریب کی بات ہے کہ ڈانکی یعنی گڈے کا گوشت بھی تھا وہ وہاں پہ مارکٹ میں سپلائی کیا جا رہا تھا ایڈمیشنز ہیں لوگوں کے ظاہرے ٹیلیویشن پر چلا بھی ہے یہ سب کچھ یہاں تک ہوا کہ کتوں کا گوشت بھی بیچا گیا ہے پھر یہ مینڈک والی کہانی بھی سامنے آ گئی تھی تو یہ ایک خاص مافیا سے میرا یہ خیال ہے ہمارے میڈیا کی ایک ریسپونسبل ذمہ داری ہے کہ وہ ریپورٹنگ کرنے سے پہلے چیز کی تحقیق کرے اور اس کے بعد اس کو ریپورٹ کرے یہ جو مینڈک والی کہانی ہے یہ آپ ہی کے میڈیا چینلز میں ریپورٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد ختم بھی ہوگی نہیں نہیں میں بتاتا ہوں نا آپ ہی کے میڈیا چینلز نے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے اس کی ریالیٹی بھی ریپورٹ کی بالکل یہی ہے ایسا ہی ہے I think یہ سنسنی پھیلانے کی بجائے پینڈنگ پر بات ہو تو وہ زیادہ مناسب ہوگی لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں ابھی آپ نے گوشت کی بات کی تو ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے آپ کے میڈیا چینلز میں ریپورٹ ہوا ہے دو کروڑ سے زائد مالیت کا جوزن میٹ جو ہے مختلف کمپنیز کا سیمپلنگ کے نتیجے میں پنجاب فوڈ آثوریٹی نے انسنریٹ کیا عالمی میار کے مطابق اب ہم جو گوشت خراب ہوتا ہے اس کو پھینکتے یا زمین میں دباتے نہیں ہیں بلکہ اس کو انسنریٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کو زمین میں دبانے کے بعد اس بات کا احتمال ہوتا ہے اور وہ بیماری مزید پھیلنے کا احتمال ہوتا ہے اسمان صاحب مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے قطع کلامی کے محفی دیجئے گا بریک سے واپس آئیں گے تو یقین ان ظاہر ہے جب فوڈ سیفٹیز کی بات کرتے ہیں فوڈ آثوریٹیز کی بات کرتے ہیں تو کنزیومر رائٹس کی بھی بات ہونی چاہیے اور کنزیومر پر بھی بات کریں گے لیکن کے پی کے میں فوڈ آثوریٹیز کیسے کام کر رہی ہیں سیفٹی رولز کو کیسے اپنایا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے پھر پنجاب اور سندھ سے بھی جواب لیں گے کہ اس وقت جو بہت سارے مسائل ہیں فوڈ چینز کے ان کو کس طرح کیا ایس اوپیز جیسے بتا رہے ہیں اسمان صاحب کے ریگولائز کر دیا گیا ہے پنجاب کے اندر کیا سندھ میں بھی سیٹویشن ایسی ہی ہے یا نہیں رائٹ آفٹر دس بریک آپ کے ساتھ میں بھی ساتھ میں بھی جایدیز کیسے بھی جایدیز کیسے ملکم ایک ناظرین ہم بریک پر تھے اور بریک پر جانے سے پہلے آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کراچی سے لے کر کے پی کے اندر جو فوڈ آثورٹیز موجود ہیں یہ در حقیقت کس طرح سے کام کر رہی ہیں کیونکہ آئے روز ہم اقبارات ٹیلیویزن پر یہ خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں سے بھی ریپورٹنگ ہوتی ہے کہ بھئی فلا علاقے یا فلا جگہ پر یا فلا فوڈ چین یا فلا سوپر سٹور پر اس طرح کی سب سٹینڈرڈ چیزیں دستیاب ہیں اور فوڈ آثورٹیز کچھ نہیں کر رہی ہیں امتیاز علی عبرو ڈیریکٹر آپریشن سندھ فوڈ آثورٹی ہمارے سے سٹوڈیو میں موجود ہیں کیپٹن ڈیٹائیڈ عثمان ڈی جی پنجاب فوڈ آثورٹی نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہوا ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ فوڈ سیفٹی اور حلال فوڈ آثورٹی سے بھی بات کی جا سکے عبرو صاحب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سب سٹینڈرڈ چیزیں دستیاب ہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ پل کے اس طرف آپ کا میار اور ہے اور پل کے اس طرف آپ کا میار اور ہے ابھی آپ کو یاد ہوگا جو بچوں کی ہلاکت ہوئی تھی ایرزینا گریل کے اندر اس کے بعد فائنڈنگز بھی آئیں کافی ساری چیزوں کی لیکن نہ چین کے ساتھ نہ اس کو بند کیا گیا نہ ان کے حوالے سے کوئی اس طرح کی خبریں آ سکیں تو پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا ڈی ایچ اے میں کاروائیوں کے لیے الیجبل نہیں ہیں یا کیا معاملات ہیں اس کے اس میں پہ میں تھوڑی سی تصحیح یہ کر دوں کہ ایریزینا گریل کا جو واقعہ ہوا تھا انفارچونیٹی منٹ ایک ہوا تھا اس کے بعد ایریزینا گریل is still closed اور وہ ایک لیٹیگیشن کا سلسلہ تھا ایک مسلسل ایک تین چار پیٹیشنز تھی کہ ایریزینا گریل کے اونر نے سندھ فوڈ آثورٹی کو اس میں پارٹی بنا دیا تھا اس ان وین وی گارڈ دا کال آن دیر ڈے تو ہمارے ہمارے اس وقت کے ڈیریکٹر آپریشن تھے انہوں نے موو کیا اور بڑا کوئکلی حالانکہ اس سے پہلے پیور فوڈ آرڈیننس نائنٹین سکسی سکس جو کنٹونمنٹ ایریا سے پرٹین کرتا ہے تو وہ وہاں ورکنگ کر رہا تھا تو اسی بیس کو لے کے ایریزینا گریل کے اونر ہمارے پاس کورٹ میں چلے گئے تھے ہمارے خلاف کے دیر ڈیرز ناٹ پرٹین ویڈی سندھ فوڈ آثورٹی کیونکہ وہ ان کی جورسڈکشن میں نہیں آتا تو اور سی پی نمبر سیون نائن ڈبل ایٹ انہوں نے فائل کر دی تھی سندھ فوڈ آثورٹی کے اوپر جس کی وجہ سے ہم رکے ہوئے تھے کہ till to the announcement of the decision honorable court کے اوپر تھا جب انہوں نے decision دینا تھا اس کے بعد ہمیں کاروائییں کرنی تھی تو recently we have got the decision on fourth of October 2019 almost آپ اندادہ کریں گے دس دن پہلے تو اس پہ ہم نے اب notices دینا شروع کر دی ہیں کہ جو ڈی ایچے اور کنٹونمنٹ بورڈ میں ہیں ان کے اوپر بلکل اب کیونکہ سندھ فوڈ آثورٹی کی جورسڈکشن کو بڑا واضح کر دیا ہے اور اب کنٹونمنٹ بورڈ میں کام کر رہے ہیں تو ابن سب یہ جو چائے کھانے ہیں اور جو بڑے بڑے بھاری برگن چل رہے ہیں تو ان پر بھی آپ پھر انسپیکشن کر پائیں گے بلکل ہی مکمل کاروائی ہوگی اور اس پر لا ہوگی سندھ فوڈ آثورٹی ایکٹ کو بڑا واضح کر دیا انہوں نے کہ جی ان کی جورسڈکشن extends to the whole of the province of sin یعنی کمپلیٹلی ایسا نہیں ہے کہ آپ پل کے اس پاری کاروائی کر سکتے ہیں پل کے اس پاری بھی کاروائی ہوگی ڈاکٹر عبدالستاشا ڈریکٹر ٹیکنیکل خیبر پختونقوا فوڈ سیفٹی این حلال فوڈ آثورٹی نے بھی ہمیں ٹیلی فون لائن کو جوائن کر لیا ہے سر کو بھی ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر سب اسلام علیکم بہت دو شکریہ وقت دینے کے لئے ویلکم اسلام سر بہت ہی کلئر قویشنز آج ہم کی پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں جب ہم آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ کراچی سے لے کر خیبر تک ہمارے پاس فوڈ آثورٹیز کے ریپریزنٹیٹیوز موجود ہیں آثورٹیز کے لوگ موجود ہیں اس کے باوجود جس طرح سے فوڈ آثورٹی کی کاروائیاں ہونی چاہیے کیا کے پی کے اندر آپ لوگ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ اتنا ہی ٹیکنیکل کام ہو رہا اور اسی طرح سے ایسو پیس کے تھوڈ انسپیکشن کی جا رہی ہے فوڈز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کے پی فوڈ آثورٹی جو ہے یہ دنیا کی واحد آثورٹی ہے کہ یہ فوڈ سیفٹی پہ بھی کام کر رہی ہے اور یہ حلال پہ بھی کام کر رہی ہے اور کیونکہ یہ ریگولیٹری بارڈیز ہیں اور ہمارا مقصد جو ہے وہ بنیادی یہ ہوتے کہ لوگوں کی بزنس کو ریگولیٹ کیا جائے اس کو امپروو کیا جائے اس میں کچھ چیزیں اس طرح ہیں جس میں وہاں پہ ڈریکٹ ایکشن لینا پڑتا ہے جس طرح وہاں پہ ایڈلٹریشن ہے کنی پہ ملاور ہے تو وہاں پہ ڈریکٹ ایکشن لیتے ہیں میس برینڈنگ ہیں میس لیبلنگ ہیں باقی جو چیزیں ہیں کیونکہ بزنسز ہیں وہ اپ ٹو دی سٹینڈرڈ سو فاکستان میں یا کیپی میں پراہ پر نہیں ہیں اگر ہم سارے سٹینڈرڈ فالو کریں اور دنیا کے جو سٹینڈرڈ ہیں تو اس کے مطابق سارے بزنس کو بند کرنا پڑے گا لیکن یہ ایک سلولی اور گریجولی پراسس ہے کہ فاری رمپل ان کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے فوڈ سیفٹی لیول ون کی ٹو کی ٹری کی اور فور کی جو ابھی ہنڈلر ہیں فوڈ ان کو جو انہیں فوڈ سیفٹی لیول ون کی ٹریننگ کراتے ہیں اس کے لئے ان کی میڈیکل سکریننگ ہوتی ہے جو پرادلٹس ہیں ان کی پرابر لیٹس لیکن شاہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب آپ کوئی ظاہر ہے اب یہ مجھے نہیں پتا ابھی عبرو صاحب سے میں یہاں سندھ کے حوالے سے بات کر رہی تھی انہوں نے کہا ہم چھاپا مار کاروائیاں تو نہیں کہتے ہم انسپیکشنز کہتے ہیں اور ہم جاتے رہتے ہیں تو کتنے دنوں میں وزٹ چھوتے ہیں کے پی کے کے اور کن کن علاقوں کو ڈیفائن کر کے وزٹ چھوتے ہیں یا شکایات پہ ہی صرف وزٹ چھوتے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں آپ یہ کام اس میں انسپیکشنز تین چار قسم کیا ہوتے ہیں کچھ روٹین وزٹ ہیں کچھ پیریائیڈکس ہیں جس طرح انڈسٹری ہیں وہ کارٹرلی ہم کرتے ہیں کچھ سپیشل انسپیکشنز ہیں جن کے میں پتا چلتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی انڈسٹری ہے گھروں کے اندر اور وہ جو ہے نا میس برینڈنگ کر رہی ہے میس لیبلنگ کر رہی ہے ایڈنٹریشنز کر رہی ہیں وہ سپیشل انسپیکشنز ہوتی ہیں جو جس جو ہمارے خوجی ہوتے ہیں وہ اس کی خوج وغیرہ لگاتے ہیں کچھ کمپلینڈ بیس انسپیکشن ہوتی ہیں کہ کہیں پہ کوئی مطلع ہے کوئی چھوٹی موٹی ریٹیشن ہے یا لوگ کمپلینڈ کر لیتے ہیں تو وہ ہوتی ہیں تین چار کسیم کی ہم انسپیکشن اس وقت جب اگر ہم آپ کی ٹیکنیکل زہر ہے آپ کے پاس ٹیکنیکل سائیڈ ہے تو میں یہ پوچھنا چاری تھی کہ کیا ہمارے پر جو لابز ہیں وہ موجود ہیں فود انسپیکشن کے کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات سندھ میں ہم نے دیکھے ہیں پنجاب میں دیکھے ہیں ایون کے پی کے اندر بھی دیکھے ابھی میں نے بتایا بھی تھا کہ ایک مشہور کباب والے تھے ان کو سیل بھی کیا گیا لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ اوپن ہو گیا تو ہمارے فود لابز کس نوعیت کے ہیں اور کتنے سٹینڈرائز ہیں یہ سٹینڈرز ساری چیزوں کے موجود ہیں جہاں تک آپ نے لیت کی بات کی بڑی اچھی بات کی لیت ہمارا سو سال اور ڈیٹ سال ہوگیا تقریبا ہم جو ہے ابھی سٹیٹ آف دی آرٹ لیت بنا رہے ہیں پیشاور میں پھر ہم دیویزنل لیول پہ لیت بنا رہے ہیں اور پھر ڈسٹرک لیول پہ جائیں گے اس کے ساتھ جو ہے نا ہم نے موبائل ابھی تک جب شاہ صاحب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو ابھی لیت بن رہا ہے یعنی بنا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہم ٹیسٹ آر لیڈی کر رہے ہیں ہمارے ایم او یوز ہیں پی سی تیار کے ساتھ تو تھرڈ پارٹی انسپیکشن پھر تو تھرڈ پارٹی لیب کرواتے ہوں گے نا آپ سے جی جی لیکن یہ ہے کہ ہماری موبائل لیز موجود ہیں اس پر ہم کام کر رہے ہیں ابھی زرا کیاپٹن اٹائیڈ اسمان دی جی پنجاب فود اتھارٹ کے مائے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں جب ہم لابس کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں فود انسپیکشن کے ساتھ ساتھ کالٹی فوڈ سیفٹی فوڈ کے ان سارے ایسو پیس کو کیسے کیٹر کرتا اور لاب کے معاملات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں پنجاب میں اسمان صاحب اسمان صاحب سے دوبارہ ہم رابطہ کر لیتے ہیں امتیا صاحب ہمارے پاس تو لاب کی فیسیلٹی نہیں ہے سندھ کے اندر ایف ایم ناٹ مسٹیکن so how we can inspect the food اور اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کا department کیا کر رہے ہیں you are right جی میں اس میں بتاؤں کہ Honorable Supreme Court نے بھی اس وقت direction دی ہوئی ہے کہ جی ہر ظلے کے اوپر ایک لاب establish ہوگا on the pattern of پنجاب food authority پنجاب food authority definitely ان کو دس سال ہو گئے ہیں ان کو کام کرتے ہوئے وہ experienced ہو گئے ہیں وہ experienced ہو گئے ہیں اور definitely اس میں کوئی شک نہیں ہے اب سندھ کی اس وقت اگر آپ بات کر رہی ہیں تو سین صاحب کے پاس summary گئی ہوئی ہے اور وہ پیسے منظور ہو گئے ہیں technical کیونکہ lab is very much technical criteria ہوتا ہے اس میں اپنے صاحب یہ بھی ہے نا پھر آپ کو بھرتیاں بھی اس لیبل پر جا کر کرنی پڑیں گی جب food inspect اس وقت اگر میں سندھ کی بات کر لوں پھر میں KPK کا بھی پوچھ لیتی ہوں پنجاب کا بھی کہ ہم آپ بس کتنے food inspector ہیں یہ بھی ایک تعداد کی اوپر بھی بڑا مسئلہ ہے کہ چار ہیں کہ دس ہیں کہ بیس ہیں اور پورے سندھ کو آپ نے کیٹر کرنا ہے which is a huge number دیکھیں میں اس میں بتاتا ہوں چلو کہ ہمارے regulations میں on the population of for the population of five like five hundred thousand ہمیں ایک food safety officer رکھنا ہے اور اس وقت ہمارے پاس throughout the سندھ province 45 food safety officers کام کر رہے ہیں and they are very much 45 45 اور very much talented اور fresh graduates اور بڑے ان کو testing criteria سے ہم نے نکال کے لیے ہوا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ expansion is there ہمیں ضرورت بھی ہے اور اس پہ کام ہو بھی رہا ہے کہ فردہ ہم اس پہ کیسے کریں تو definitely it will take certain time اور انشاءاللہ بہتری ہوگی میں حضرت کیپٹن ریٹارٹ اسمان صاحب سے بات کرلوں دی جی پنجاب food authority ہمارے ساتھ ہیں یہ بات ظاہر ہے لوگ اوچنا چاہتے ہیں اسمان صاحب کہ پنجاب food authorities کی ظاہر ہے 10 سال کا اگر ریکارڈ دیکھا جائے آپ کے پاس پہلے سے یہ سسٹم موجود ہے لیکن اس کے باوجود جو نیٹی گریٹیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں گنجائش بہت زیادہ موجود ہے بہتری کی اب جیسے کے پی کے میں حلال food authorities کے یا سیفٹی کے لیے کام ہو رہا ہے کیا پنجاب میں بھی اس نوعیت کا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا بھی میں جی کمپیریزن میرا خیال ہے شاید آپ لوگ نہ ڈران کروائیں تو بہتر ہوگا پہلی بات تو دس سال نہیں ہوئے ہمیں سات سال کا عرصہ ہوئے پورے پنجاب میں پھیلے ہوئے ابھی دیر سال ہوئے لیکن ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا میں اپنی ون فورت کپیسٹی پر کام بھی کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی ساڑھے سات سو فوڈ سیفٹی آفیسر ساڑھے سات سو جی ہاں ساڑھے سات سو اور میں نے ان کو ابھی اس سال کے آخر تک ان کو ہم نے اٹھارہ سو پر لے جانا ہے اور اگلے سال کے آخر تک ہم نے ان کو تین ہزار پر لے جانا ہے so that's the level where Punjab Food Authority is working right now ٹھیک ہے پنجاب کے ہر ظلے میں ہم لوگ ہر جگہ پر کام کر رہے ہیں الحمدلللہ اور ایک ہی سٹینڈرڈ کو لے کے کام کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ جو اس ملک کی جو سب سے بڑی عدالت ہے اس سے نہ صرف ہمیں اکنالجمنٹ ملی ہے بلکہ تمام پروvinces کو یہ ڈائریکشن ملی ہے کہ Punjab Food Authority کی طرز پر اپنے اپنے صوبے کے اندر Food Authorities جو ہے وہ قائم کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے پاس روال موڈل ایس پر ایس پر ایس پر ایس پر میں نے آپ کو حوالہ دیا سپریم کورٹ کے ایک ججمنٹ اس کے اندر آپ جا کے خود پڑھ لیجیے جس میں تمام بلکل ٹھیک ہے میں میں تنکیب نہیں کر رہی آپ بلکل صحیح رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایکسپیرنس ہے آپ نے کاروائیاں کی ہیں اور ہم نے دیکھا ہے ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ پنجاب فود آثورٹی جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ بیٹھی بھی کام آپ کا ہوتا ہے روزانہ کی بھی آپ چار طریقے بتا دیتا ہوں آپ میرے فیس بک پہ جا کے مجھے شکایت کر دیکھئے آپ ہماری ہلپ لائن پہ شکایت کر دیکھئے آپ ہماری اپلیکیشن پہ شکایت کر دیکھئے ہماری ایک انڈرویڈ اپلیکیشن ہے اس پر شکایت کریں ہماری ویب ٹھٹی ٹو منٹس کا ہے آپ چیک کر لیجی پبلک سیکٹر کے اندر کتنے ایسے پیجز ہیں جو اس میار پہ چل رہے ہیں میرا یہ شاید آپ خود سے انویسٹی کر کے بتانا چاہیے لوگوں کو پنجاب فود آخریٹی جو ہے مجھے اپنے کہ ہم خود بھی چیک کر لیں مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آ کر کپک میں بھی بتا کر لیتے ہیں کیا اسی میار کے مطابق کام ہو رہا ہے یا سندھ فود آخریٹی سے بھی جواب لے لیتے ہیں کیا ان کے ہاں جو آن لائن سسٹم میں کسٹمر ساویس کے کسٹر کرتے ہیں کسٹمر موسیقی موسیقی ہم بریک پر تھے اور بریک پر جانے سے پہلے فود آخرٹیز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کیا سندھ کیا پنجاب اور کیا کے پی کے تینوں کے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز علی عبرو صاحب اور ان کے ساتھ کیپٹن ریٹائر عثمان ڈی جی پنجاب فود آخرٹی ڈاکٹر عبدالسطال شاہ ڈریکٹر ٹیکنیکل خیبر پختون خوف فود سیفٹی اند حلال فود آخرٹی اور اب ہمیں جوائن کیا ہے کاؤک اپ اخبال صاحب نے آپ صدر ہیں کنزیومر رائٹس اسوسییشن سے سار کو ویلکم کرتے ہیں اور زیادہ سوال کر لیتے ہیں کہ اس وقت تک کی جو کاروائیاں ہیں کنزیومر کے رائٹس کے حوالے سے اور پھر سندھ فود آخرٹی کی وہ کس نوعیت کی ہیں کاؤک اپ سب جو ہم دیکھ رہے ہیں سندھ کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں کنزیومر رائٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فود آخرٹیز کنزیومر رائٹس کو سپورٹ کرتے ہوئے کاروائیاں کر رہے ہیں برخصوص سندھ میں اگر ہم بات کر لیں کاؤک اپ اقبال صاحب جی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ جس سے ہی جہے سب سے پہلے بتا جوں کہ کنزیومر اکسوشن آپ پاکستان کی کوششوں سے یہ پنجاب فود آخرٹی سندھ فود آخرٹی کے پی کے آخرٹی یہ ساری آخرٹیاں جو ہیں یہ جب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ آیا ہے اس کے بعد یہ آخرٹیاں بنی اور اس کے لیے لاتداد اور لمبا ہم نے سفر کیا اس کے بعد جا گئے یہ آخرٹیاں بنی مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جسے بھی لوگ اس میں کام کر رہے ہیں کوئی ریزرٹ نہیں آرہا ہمارے ساریف کھانے کے نام پہ کیا کھا رہے ہیں وہ آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پہ سندھ پود آخرٹی مخصوص جگہوں پہ جا کے وہ کام کرتی ہے پنجاب پود آخرٹی جب حضرت اسلام مہانی تھے وہاں پہ کچھ کام ہوا شروع شروع میں بڑا ان کا نام ہوا اس کے بعد ان کی وہ جو دائیٹسہ آپریشن تھی انہوں نے کام کیا اور یہاں پہ جو صورتحال ہے اور کے پی کے میں تو حلال کے اوپر کام ہو رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کیا حلال کے اوپر کہاں پہ کام ہو رہا ہے پرپ کے پی کے میں اور حلال پود آخرٹی وہ کہلاتے ہیں جو کہ سندھ پود آخرٹی پنجاب پود آخرٹی یہاں پہ حلال کے اوپر کام کیا ہو رہا ہے یہ تو ایک بات کی بات ہے اور وہ آپ دیکھتے رہے ہیں میڈیے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور کیا کھانے کے نام پہ رہر کھلا ہے جا رہا ہے صرف ان کا کام ہے کہ اپنا وہ ایک دو بندوں لیکن کاؤکب صاحب کیونکہ وقت کا ایسا تقاضی ہے کہ میں جلدی جلدی چاہ رہا ہوں کے آگے ہم بڑھیں یہ انزام لگایا جاتا ہے فود آخرٹی اس پر کہ یہ ہائی فائی فود شینز کو کوششن نہیں کرتے لیکن میں نے ابھی دی جی فود آخرٹی پنجاب سے بات کی ہے امتیاز علی عبدو صاحب سندھ سے یہاں نمائندگی دیتے ہوئے موجود ہیں ڈیریکٹر آپریشنز ہیں سندھ فود آخرٹی کے کے پی کے میں ہم نے بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم ریسٹرانٹ میں بھی جاتے ہیں کس سے پوچھ رہے ہیں میں امتیاز علی عبدو صاحب جو سندھ میں ہیں میرا بھی یہاں پہ ہیڈ آفیس کانجاب سے سندھ میں ہیں جو جانتے ہیں ملکل جانتے ہیں جو جانتے ہیں کوکب صاحب کوکب صاحب لائیب بتا رہے ہیں تو لائیب بتا بھی دیتا ہوں کہ آپ اور ہم فیلڈ میں بھی رہے ہیں میں جب اسسسٹنٹ کمیشنر کورنگی رہا ہوں تو آپ اور ہم نے ساتھ کام کیا ہے اور آج سے نہیں آپ کافی تائمز پہ جانتے ہیں ایک بات میں بریک ایک میٹ کے لیے بریک کرتا ہوں جسے بھی اسسسٹنٹ کمیشنر تھے ان کو اسنا بڑا چام ملا کہ وہ انہوں نے اپنی اسسسٹنٹ کمیشنری جو کے آگے جا کے سکتی کمیشنر بنتے ان کو چھوڑ کے اس میں آگیا ہے آخر ان کا خود سے کیا ریلیٹیڈ تھا یہ تو ہے ای جی ایم گروپ کے لوگ تھے نہیں میرا کاغکم صاحب اس کو کنسر کہ یہ اپنی اسسسٹنٹ کمیشنری کو چھوڑ کے اسسسٹنٹ کمیشنر سومرو اور وہ اپنا وہ ہے کاغکم صاحب سوال یہاں پہ یہ نہیں ہے میں تو کنسیوور رائٹس کے اوپر پوچھ رہیم چارننگ کی بات کر رہا ہوں آپ یہ اس طرح لیکن جب تک میں چارنگ پوچھوں گا ان سے کہ ان کو چارنگ چارنگ نظر آئے سنپود اتاڈی میں ان کو کیا اپنی دیسی بنتے آگے جائیں بلکل بلک ختم ہو گیا کاغکم صاحب کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ کانفریٹ بات ہو جاتی ان سے پوچھ رہا تھا اچھے ٹھیکے میں پوچھ رہا تھوں میں سرہ لانس لانس کومنٹ لینا چاہ رہا ہوں ٹین سیکنڈ سکیپٹن اٹائر ڈسماان ڈی جی پنجاب فورد آتھارٹیز صرف کروائیوں کے حوالے سے ٹین سیکنڈ میں آپ بتائیں کہ پنجاب مزید کتنا ایکٹیو ہو سکتا ہے ان فیوچر دیکھے جی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم ون فورت پہ کام کر رہے ہیں اس سال کے آخر تک ہم انشاءاللہ ہاف سینٹ پہ چلے جائیں گے اور اگلے سال کے آخر تک یا اگلے سال کے جولائی تک ہمارا پلان گیا ہے کہ ہم اپنی جو ہے وہ ٹوٹل کمیسٹی کے ساتھ کام کرنے والے ہیں بلکل ٹھیک ہے دکٹر عبدالستان شاہ صاحب کیا فوڈ سیفٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا حلال فوڈ کے حوالے سے کام کے پی کے میں کرنا اس وقت زیادہ اہم ہے میڈم میں اگر کے پی کے حوالے سے بات کروں تو یہ قرآن میں ہے وَقُلُ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حلالاً تیباً کہ آپ حلال سائیں بلکل ٹھیک ہے تیباً بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے حلال بھی ضروری ہے دینی مل سوڈ بھی حلال بلکل ختم ہو گیا عبدالستان شاہ صاحب امتیار زریعہ امتیار زریعہ تیباً سب سے پہلے کہ ایورنس پروگرام جو آپ لوگ دیتے ہیں وہ ہمیں بڑا فیوربل ہوتا ہے اور یہ ہونے چاہیے اسیسیشنز کو ہم کتنے بھی اگر وہ جو اپنا میسیج ہے پبلک میسیج ہے وہ آپ لوگ تو میڈیا ہونا چاہیے بلک کی سپورٹ بھی بھی ضرورت ہے کپٹن ریٹائر اسمان دی جی پنجاب فود آثورٹی ڈریکٹر ڈاکٹر عبدالستان شاہ ڈریکٹر ٹیکنیکل خیبر پختون کا فود سیفٹی این حلال فود آثورٹی لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ کوک اپ اقبال صاحب بہت بہت شکریہ بہت قتم ہوا جاتا ہے کل آپ کے سامنے ایک نئے مجزاہ پھر حاضر ہوں گے سنہ حاشمی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ